موسیقی اب ہم اس کورس کے موڈیول ٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا ٹاپک ہے سورسز آف نالیج سورسز آف نالیج سے ہماری مراد کیا ہے کیا کبھی آپ نے اس بات کو غور کیا کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے ہم جن چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ علم ہم تک کیسے آیا اس علم کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع کون کون سے ہیں کن سورسز سے ہم اس کو ایکوائر کرتے ہیں اور پھر کون سے ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچتا ہے یہ سوال جن کو آپ نے مجھے امید ہے اکثر بیٹھ کے کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے آپ نے ان کے جوابات بھی اپنے طور پر سوچے ہوں گے یہ کورس پرٹیکلرلی ان سورسز آف نالیج کے بارے میں ہے جن کے ذریعے سے ہم تک وہ علم پہنچتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج جانتے ہیں سو ہم ان تین سوالوں پہ ایک ایک کر کے غور کریں گے کیسے ہم تک پہنچا ہمارے پاس قدرت نے اللہ تعالیٰ نے کون سے ذرائع علم ہمیں دے رکھے ہیں کون سے ٹولز ہمیں دے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ علم ایکوائر کرتے ہیں اور تیسری بات کہ جن ذرائع سے یا جن ٹولز کے ذریعے سے یہ علم ہم تک آتا ہے کیا اس علم پہ ہم پوری طرح سے اعتبار کر سکتے ہیں اس کے سچ ہونے پہ اس کے درست ہونے پہ ان پہ تھوڑا سا اس کورس میں ہم اب غور اور فکر شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ سینسز دے رکھی ہیں جن کو ہم ٹولز فار ایکوائرنگ ناللیج کہتے ہیں ان میں سے پہلا سورس فرچ کرنے ہیرنگ کا ہے سننے کا ہے ہم سننے کے ذریعے سے کوئی ہمارے سامنے بولتا ہے ہمارے استادزہ ہمارے والدین دوست کسی جگہ گوسپ گپ شپ ٹیلی ویژن پہ پروگرامز ہم سنتے ہیں ریڈیو کے پروگرامز آواز کے ذریعے سے علم ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے تک پہنچتا ہے اور ہم ان چیزوں کو جاننے لگتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نہیں جانتے دوسرا بڑا ذریعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے وہ سمیل ہے سونگنے کی صلاحیت ہے ہمارے پاس دوسرا سورس آف لرننگ سمیل ہے یعنی یہ وہ ٹول ہے ہمارا جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کی خصوصیات کا اندازہ لگاتے ہیں سونگنے سے پتا چلتا ہے اور پھر اس کے اندر مختلف طرح کے سمیلز ہیں جن کو ہم خوشبو کی صورت میں یاد رکھتے ہیں یا پھر کچھ ناخوشگوار سمیلز ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے لیکن سونے کے عمل سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے کیسے فرق ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں تیسرا بڑا ذریعہ سیکھنے کا یا ٹول آپ کہہ لیجئے جسے ہم سیکھ سیکھ سکتے ہیں یا انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں وہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ ذائقہ چک کے پتہ لگانا کہ جس چیز کو چکھا جا رہا ہے اس کی صفات کیا ہیں اس کی خصوصیات کیا ہیں سو اس سے ہمیں مثلا ٹیسٹ میں سویٹ سار سالٹی اس طرح کے بیٹر ہو گیا اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جو ہماری زبان وہ انفرمیشن ہم تک پہنچا دیتی ہے اس چیز کے بارے میں جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں سو چوتھا ذریعہ ہے ٹچ کرنے کا ہم چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں ان کو ٹیسٹ کر کے اور اس ٹیسٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کی صفات ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے سوفٹ ہے ہارڈ ہے کسی باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہے کم ہے اسی طرح سے کوئی ٹیسٹ ہمارے جسم پہ پریشر ڈالتی ہے یا اس سے ہمیں سوفٹنس فیل ہوتی ہے اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہم مختلف اشیاء کو ٹیسٹ کر لینے سے ان کے بارے میں کٹھی کرتے ہیں سو یہ بھی ایک ہمارے پاس ٹول ہے جس کے ذریعے سے انفرمیشن ہمارے تک پہنچتی ہے اور آخر میں ہماری آنکھ ہے ویجن ہے ہم اپنی آنکھ کے ذریعے سے چیزوں میں فرق دیکھتے ہیں چیزوں کی صفات جانتے ہیں اور ان صفات کے ساتھ ساتھ ہم ان کے اندر ایک دوسرے سے تفریق کر سکتے ہیں مثلا مختلف رنگ ہیں ہم رنگوں کو ایک دوسرے سے علیدہ کر سکتے ہیں ہم مختلف شکلوں کو اپنی ویجن کے ذریعے سے ایک دوسرے سے علیدہ کر لیتے ہیں اور ان کی شکلوں کی بنیاد پہ ان کو کلاسیفائے کر لیتے ہیں اسی طرح ہم مختلف اشیاء کے درمیان فاصلوں کا تائین اپنی نظر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں چیزوں کی حیت کو ان کی ڈیمنشنز کو ہم اپنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں سو یہ اس طرح کی یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ بہت ساری چیزوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے یہ مکمل لسٹ نہیں ہے یہ چند چیزیں ہیں جو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ ہم ان کو کیسے سیکھتے ہیں اپنی ان سینسز کے ذریعے سے اب اگلی بات جو ہم نے کہی کہ کیا ان سینسز کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا علم ہمارے لیے کتنا ٹرسٹیبل ہو سکتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ کیا یہ سینسز ہمیں ڈیسیو کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک گلاس ہے اس پر پانی اور ایک پینسل پڑی ہے دیکھنے میں لگتا ہے جیسے یہ پینسل درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے یا کم از کم سیدھی نہیں ہے ٹیڑی ہے اس کی شکل سینٹر سے یہ بینڈ ہوئی ہوئی ہے عموم اصل میں یہ میری نظر کا دھوکہ ہے ایسے ہوتا نہیں کیونکہ ہوا اور پانی دو مختلف میڈیم ہیں لہٰذا میری نظر مجھے ڈیسیو کر رہی ہے جیسے یہ بینڈ ہوئی ہوئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے اصل میں یہ ایسے نہیں ہے اسی طرح سڑک کی تصویر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سڑک کے کچھ حصے پہ پانی ہے جہاں پہ کوئی شخص مٹ سائیکل یا سائیکل چلا کر گزر رہا ہے تو وہاں پہ پانی نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ سب کا اور میرا تجربہ بھی بالکل ہے کہ گرم علاقوں میں جب آپ سخت گرمی میں ٹریول کرتے ہیں سڑک پہ تو گرم ہوا جو سڑک کے سرفیس کے پاس ہوتی ہے وہ اس طرح کا ایمیج کریئٹ کرتی ہے اصل میں یہ پانی نہیں ہے لیکن آپ کی نظر آپ کو اس طرح سے ڈیسیو کر سکتی ہے سو اور سینسز ہمارے میں دیکھئے ظاہراں دیکھیں یہ تین لائنیں ڈراؤ کی ہوئی ہیں جن میں ایروز کے نشان ہیں انڈ پہ آپ دیکھیں تو مجھے ظاہری نظر سے لگ رہا ہے جیسے درمیان والی لائن جو ہے سب سے لمبی ہے اور باقی لائنیں اس سے چھوٹی ہیں لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لائنیں ایک ہی لمبائی کی ہیں یہ صرف نظر کا ایلوزن ہے ہماری جو سینسز ہیں ان کی لیمیٹیشنز ہیں جن لیمیٹیشنز کی وجہ سے ہم اپنی اوبزرویشنز میں ایسے چیزوں کو پرسیو کر لیتے ہیں جیسی ان کی اصل شکل نہیں ہوتی یہ ایک برتن میں پانی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ایک آئیس کے باریک باریک ٹکڑے پانی میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ ایسا نہ سوچیں تو یہ بھی نظر آ سکتا ہے کہ یہ ابلتا ہوا پانی ہے یا ابلنے کے نزدیک پانی ہے ان میں سے کونسی بات درست ہے آپ ہم میں سے کچھ لوگ پہلی بات کو درست سمجھ رہے ہوں گے اور کچھ اس کو ابلتا ہوا پانی سمجھ رہے ہوں گے اسی طرح یہ ایک چھوٹا سا تجربہ لوگ کرتے ہیں ٹیمپریچر کا ڈیفرنس سمجھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے والے ٹب میں برف والا پانی ہے آئسٹ وارٹر ہے درمیان والے میں ٹیب وارٹر ہے جو عام پانی ہم نلکوں سے استعمال کرتے ہیں اور تیسرے والے ٹب میں گرم پانی ہے وارم وارٹر ہے دونوں ہاتھ اس نے ایک ہاتھ وارم وارٹر میں رکھا ہوا ہے اس شخص نے اور ایک ہاتھ تھنڈے پانی میں اگر آپ تھنڈے پانی والا ہاتھ نکال کے ٹیب وارٹر والے حصے میں ڈالیں گے تو ٹیب وارٹر آپ کو گرم محسوس ہوگا لیکن اگر آپ گرم پانی والا ہاتھ نکال کے ٹیب وارٹر والے اس میں برتن میں ڈالیں گے تو آپ کو وہ تھنڈا محسوس ہوگا ٹیب وارٹر کا ٹیمپریچر تو نہیں بدل رہا لیکن آپ کس جگہ سے اس وہاں اپروچ کر رہے ہیں اس سے آپ کے سنسز جو ریسیو کر رہے ہیں وہ بات بدل جاتی ہے لہٰذا آپ دیکھئے کہ ہمارے جو سنس ہے تیمپریچر کی وہ بھی کس طرح سے ریلیٹیو ہے سبجیکٹیو ہے ایک اور مثال یہ تصویر ہے عموماً اس تصویر کو دیکھیں جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی پودا ہے جس کے گد یہ سفید رنگ کے کانٹے سے ابرے ہوئے ہیں باہر کو نکلے ہوئے ہیں لیکن جب میں نے اصل میں اس کو دیکھا تو یہ کانٹے نہیں ہیں بلکہ یہ روئی کے باریک باریک ریشے ہیں جو اس نے بنانے والے نے اس طرح سے بنا دی ہیں لیکن میری دیکھنے سے جو پہلی فیلنگ بنی تھی وہ یہ تھی کہ شاید یہ ٹچ کروں گا تو یہ چوبنے والے باریک باریک کانٹے ہوں گے ضروری نہیں کہ یہ ایسے ہو لیکن آپ کے سنسز آپ کو ایسے ریسیو کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے کوئی سٹرک فروڈ ہے جس کی فوٹو ہے اس کو دیکھنے سے کیا چیز پہلے ذہن میں آتی ہے کہ کیا یہ کھٹا ہوگا ذائقے میں میٹھا ہوگا میرا پیویس نالج یہ کہتا ہے کہ جس کی بھی چھلکہ گرین کلر کا ہوتا ہے تو یہ بھی پکا ہوا سٹرک فروڈ شاید نہیں ہوتا اور یہ ترش ہوگا بلکہ کھٹا ہوگا کچھ لیکن دنیا کے بہت سارے حصوں میں ایسے مالٹے ایسے سٹرک فروڈ پائے جاتے ہیں جن کی باہر سے سکن گرین ہوتی ہے لیکن وہ مزائکے میں مٹھے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں کچھ علاقوں میں سو سینسز آپ کو یا آپ کا جو نالج آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے سائٹ ہے یہ آپ کو ایسے بعض اوقات ایسی انفرمیشن اس سے ملتی ہے جو اصل میں درست انفرمیشن سے میچ نہیں کر رہی ہوتی یہ مختلف پرفیوم دکھائے ہوئے ہیں ان کو سونے کی صلاحیت اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھی اور ہم ان میں سے ہر ایک کی سمیل کو علیہدہ علیہدہ سے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ سارے میں آپ کو ایک وقت میں دوں اور تھوڑے تھوڑے ٹائم میں کہوں کہ ان کو سمیل کر کے فرق بتائیے تو دو تین سمیل کرنے کے بعد ہمارے اندر سمیل کو ڈیفرنشیٹ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے پھر ہمیں تمام سمیلز ایک جیسی لگنا شروع ہو جاتی ہے ان تمام پرفیومز کی سمیل میں ڈیفرنشیٹ کرنا شاید اتنا آسان نہیں رہے گا ہاں میں بہت وقفے وقفے سے ان کو علیہدہ علیہدہ دیکھوں تو مجھے ان میں فرق نظر آتا ہے سو ہمارے سمیل کرنے کے سنس میں بھی ایک لیمیٹیشن ہے ایک حد سے آگے وہ سمیلز کو ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتی سو ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سنسز جو ہیں جو انفرمیشن ہم تک پروائیڈ کرتے ہیں وہ انفرمیشن ہمیشہ اتنی درست نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے